بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کل ہمارے معاشرے کے اندر اکثر دیکھا جا رہا ہے کہ لوگوں کے گھر جو ہیں وہ تباہ ہوتے نظر آ رہے ہیں اور معاشرے کے اندر جو طلاق کی ریشو ہے وہ دن بہ دن بڑھتی چلی جا رہی ہے کسی بھی دارالفتہ کا چکر لگائیں وہاں پہ طلاق کے جو کیسز روزانہ کی بنیاد کے اوپر ریکارڈ ہو رہے ہیں وہ حیران کن ہیں دن بہ دن طلاق کی جو ریشو بڑھتی چلی جا رہی ہے لوگ آپس میں جدا ہوتے چلے جا رہے ہیں آخر اس کی وجہ کیا ہے ایسی کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے دن بہ دن ہمارے خاندان جو ہیں وہ تباہ ہو رہے ہیں ہمارے آپس کے جو تعلقات ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں میاں بیوی کے جو معاملات ہیں وہ دن بہ دن بڑھتے چلے جا رہے ہیں رشتی داریاں ہماری ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں آج اگر سب سے بڑا کوئی دشمن ہے تو وہ ہم آپس میں خاندانوں کی بڑی دشمنی ہے یعنی بھائی بھائی کا دشمن ہے بھائی بہن کا دشمن ہے اور بہن بھائی کی دشمن ہے تو خاندان کے اندر جتنی بھی لڑائیاں ہیں اگر آپس کے اندر کوئی رشتہ ہو جاتا ہے سال گزرتے ہیں وہی رشتہ جو پیار محبت اخلاص کی وجہ سے آپس میں جڑا تھا وہ ٹوٹ ٹھوٹ کا شکار ہوتا نظر آتا ہے اگر خاندان کے اندر دیکھا جائے تو ساس بہو کی لڑائی ہوتی جلی جا رہی ہے ساس کی وجہ سے گھر تباہ ہوتے چلے جا رہے ہیں نندوں کی وجہ سے گھر جو ہیں وہ تباہ ہو رہے ہیں خاون کا اپنی بیوی کے ساتھ رویہ اس قدر ہے کہ وہ آپس میں جدا ہونا چاہتے ہیں یا بیوی جو ہے وہ اپنے خاون کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی یا اس کے خرچوں کو پورا نہیں کیا جا رہا یعنی ایک گھر کو تباہ کرنے کے لیے بہت سے ایسے مسائل جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں جن کی وجہ سے میاں بیوی کا آپس کا جو ایک مقدس رشتہ ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے تو ناظرین مطرم آج جو ہم آپ کو وظیفہ دینے جا رہے ہیں انشاءاللہ والعزیز اگر اس وظیفے کو چند دن کے لیے یا چند ہفتوں کے لیے یا چند ماہ کے لیے اگر کسی نے بقائدگی کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ اس وظیفے کو کر لیا تو انشاءاللہ والعزیز اللہ رب العزت نے اگر چاہا تو اس وظیفے کے صدقے ان کے جو آپس کے معاملات ہیں وہ بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں گے گھر کی جو لڑائیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی ساس بہو کی جو آپس کی لڑائیاں ہیں وہ ختم ہوتی چلے جائیں گی اگر خاند کا اپنی بیوی سے رویہ ٹھیک نہیں تو وہ بھی بہتر ہو جائے گا اگر بیوی کا خاند کے ساتھ رویہ اچھا نہیں ہے تو وہ بھی انشاءاللہ والعزیز بہتر ہو جائے گا اور بہت سے ایسے لوگ پریشان ہوتے ہیں اولاد بڑی ہو جاتی ہے لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر ہم ان باتوں کو برداشت نہیں کرتے اور اپنے گھروں کو تباہ کر دیتے ہیں سب سے پہلے دیکھنا تو اس چیز کو ہے کہ ہم نے اپنا گھر بنانا کیسے ہے اگر کسی ایک طرف سے کوئی بات وہ بھی جاتی ہے تو کوشش کریں کہ اس بات کو درگزر کریں آگے چلیں معاف کریں ایک دوسرے کو اگر آپس میں آپ معاملات کو بہتر نہیں کریں گے تو پھر کوئی باہر سے تیسرا بندہ تو نہیں آئے گا کہ جو معاملات کو بہتر کرے گا اس لیے آپ نے خود بھی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ العزیز ساتھ اس وظیفے کو بھی پڑھیں رب کائنات اس کے صدقے آپ کے جو گھریلوں معاملات ہیں ان کو بہتر سے بہتر بنا دے گا اب وہ وظیفہ کیا ہے انشاءاللہ اس وظیفے کے بدولت آپس میں دلوں کے اندر محبت پیدا ہو جائے گی وہ گھر جو آگ کا گڑا بن چکے تھے اب وہ انشاءاللہ العزیز زنت بن جائیں گے اب وہ وظیفہ کیا ہے سب سے پہلے نوٹ کر لیجئے کہ سب سے پہلے درودِ ابراہیمی اس کو گیارہ مرتبہ یعنی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے گیارہ مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے پھر اس کے بعد ایک سو ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا عزیزو اززینی فی آعین الناس یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا عزیزو اززینی فی آعین الناس اس کو ایک سو ایک مرتبہ پڑھنا ہے اور یہ پڑھنے کے بعد پھر گیارہ مرتبہ اس کے بعد یہ پڑھنا ہے وَسَخِّرْ لَنَا كُلَّ شَيْئٍ یَا مَنْ بِيَدْهِ مَلَقُوتُ كُلِّ شَيْئٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ بِحَقِّ قَافِ هَا يَا عَيْنِ سُوَادِ هَا مِيمِ عَيْنِ سِينِ قَافِ اس کے بعد یعنی پہلے ایک سو ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد پھر اس کے بعد ایک سو ایک مرتبہ درمیان والا وظیفہ اور آخر میں صرف اور صرف گیارہ مرتبہ یہ پڑھ لینا ہے تو یہ عمل آپ نے دن میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ کسی ایک نماز کے بعد پڑھ لیجئے انشاءاللہ العزیز آپ کے گھر میں سکون ہی سکون آ جائے گا اب یہ وظیفہ میں اپنی ڈسکریفشن کے اندر بھی لکھ رہا ہوں آپ وہاں سے دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں اس وظیفے کو آپ نوٹ کر لیں اور اپنے سامنے رکھ کر اس کو بہ آسانی آپ پڑھیں انشاءاللہ العزیز گھروں کے اندر سکون پیدا ہو جائے گا